دیئر پیرنٹس سٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرز السلام علیکم میں شاہد شیخ آپ کو جعوید پبلیشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے سبت نمبر چودہ زینہ اردو برائے جماعت سویم با انوان گدہ گری ایک معاشرتی مسئلہ ہم نے اس کی پڑھائی کر لی ہے آئیے اب ہم چلتے ہیں اس کے مشکی سوالات کی جانب جس میں ہم آپ کو اس میں موجود تمام سرگرمیوں سے روشناس کریں گے سبق میں موجود نئے الفاظ اور ان کے معنی کی جانب بڑھتے ہیں گداغر بھیق مانگنے والا مستحق اس کا معنی ہے حقدار جس کو مدد کی ضرورت ہو پختہ اس کا معنی ہے پکہ مضبوط اگلا لفظ ہے جی افسردہ اور اس کا مطلب ہے غمگین مشکی سوالات میں سوالات کے مختصر جواب بچوں کو کاپی میں لکھوائیں سوال نمبر الف چوک میں لوگ کیوں جما تھے اس کا جواب ہے ٹریفک سگنل پر کھڑا گداغر گاڑی کی ٹکر لگنے سے زخمی ہو گیا تھا طلبہ چونکہ تمام سبت کا مطن پڑ چکے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ بچوں کو بکیا سوالات خود کرنے کے لیے پوچھیں اور ان سے کہیں کہ وہ مطن سے اس کا جواب تلاش کریں اگلا سوال ہے درست جواب کے گد دائرہ لگائیں علف آلیا اور احمد واپس آ رہے تھے پہلی آپشن ہے اسکول سے دوسری آپشن نانی جان کے گھر سے تیسری چچا جان کے گھر سے طلبہ چونکہ پورا سبت پڑ چکے ہیں تو وہ اس کا جواب دے سکیں گے اسکول سے اسی طرح موزز اسادزہ کرام آپ بچوں سے سبت کے مطن کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے درست جواب کے گد دائرہ لگوائیں اگلا سوال ہے جی درست جواب کے سامنے ٹک اور غلط جواب کے سامنے غلط کا نشان لگائیں یہاں پر بھی جتنے نکات دیے گئے ہیں جیسے چوک پر ٹرافک جمع تھی تو ہم یہ بتائیں گے کہ یہ درست ہے یا غلط ہے تو سبت کے مطن کے اعتبار سے یہ بات درست ہے تو طلبہ اس کے سامنے درست کا جواب تحریر کریں گے نشان لگائیں گے اور اسی طرح بکیہ جو پوائنٹس یہاں پر بتائے گئے ہیں جو بات مطن میں سے نکال کے یہاں دی گئی ہے اس کے سامنے غلط اور درست کے نشانات لگاتے جائیں گے اس سے آگے جو سوال اسادزہ کرام ہمارے لئے دیا گیا ہے جس کے متعلق ہم اپنے بچوں سے بات کریں گے کہ یہ سبت گدادری معاشرتی مسئلہ وہ اس سبت کو غور سے سن چکے ہیں اور اب وہ آپس میں بات چیت کر کے بتائیں کہ سبت کا آغاز اور اختتام کیسا تھا اور سبت کے اہم نقاط بھی ان سے پوچھے جائیں اس کے آگے ایک اور سوال ہے جس میں ہم سے دیئے گئے الفاظ کو غور سے پڑھیں گے اور لکھیں کہ ہم یہ الفاظ کب بولتے ہیں پہلا لفظ ہے شکریہ جیسا کہ آپ سب بچے طلبہ یہ بات جانتے ہیں کہ شکریہ کس موقع پر بولا جاتا ہے جب ہمیں کوئی تحفہ ملتا ہے جب ہمیں کوئی چیز دی جاتی ہے تو اس صورت میں جب ہماری کوئی مدد کی جاتی ہے تو ہم دوسرے سامنے والے شخص کو شکریہ کہتے ہیں تو اسی طرح اب ایک لفظ ہے افسوس السلام علیکم معذرت اللہ حافظ اور مہربانی ان تمام الفاظ کے متعلق ہم یہ بتائیں گے کہ یہ الفاظ کب بولے جاتے ہیں اور بچوں سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا ان کو کوئی تحفہ دیا جاتا ہے تو اس صورت میں وہ کیا کرتے ہیں اور متفرق بچوں سے اس سوال کا جواب طلب کیا جائے جواب طلب کرنے کے بعد بچوں کو بتائیں کہ اپنی غلطی تسلیم کر لینا بہت اچھا عمل ہے اور اچھے بچے ہمیشہ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں تو شکریہ کے الفاظ پولتے ہیں اور اگر کسی کا کوئی نقصان ہو جائے تو اس سے اظہار افسوس کرتے ہوئے معذرت بھی کرتے ہیں سبق گداگری معاشرتی مسئلہ کے آخری پیراگراف کو طلبات سے درست طلب اور روانی سے پڑھوائیں اور اس سے اگلے سوال میں دیے گئے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کے مترادف لکھ کر جملے دوبارہ اپنی کاپی پر لکھوائیں جیسے آج بہت سردی ہے تو سردی کو ہم نے خط کشیدہ کر دیا یعنی انڈرلائن کر دیا اس کا درست جواب ہے آج بہت تھنڈ ہے تو اسی طرح آپ طلبات سے بکیہ نکات کے اوپر بات کرتے جائیے اور الفاظ کے مترادف پوچھتے ہوئے بچوں سے دوبارہ یہ جملے لکھوائے جائیں اس کے بعد معذرت ساتھ سرکرام آپ اپنے طالب علم کو ملکی قوانین کا احترام کے متعلق بات چیت کرتے ہوئے اس سے کہیں کہ وہ چھ سات جملوں میں مشتمل اپنی بات کو کاپی میں لکھیں اور اپنے پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر سکول کے نام ضروری کام کی ایک درخواست بھی لکھیں اور موزیز ساتھ سرکرام آپ اپنے طلبہ کی رہنمائی کریں اور اس کے علاوہ ٹی وی اور موبائل فون سے گداگری کے موضوع پر معلومات پڑھیں بچوں کو سنائیں بچوں کو بتائیں تاکہ وہ اس مسئلے کے متعلق ان کی توجہ مفضول کی جا سکے برائے ساتھ سرکرام سوال بچوں کے لئے اس کی عبارت کو درست تلفز اور روانی سے پڑھ کر سنائیں ساتھ ہی بچوں سے کہیں کہ وہ ٹی وی موبائل اور کمپیوٹر وغیرہ سے گداگری سے متعلق کوئی عبارت تلاش کریں پڑھیں اپنے ساتھیوں کو سنائیں اور اس طریقے سے وہ یہاں پر یہ اعادہ مقصود ہے کہ بچوں کو اس بات کے بارے میں اعادہ کروایا جائے کہ وہ کتاب کا کام مکمل کریں اور کام مکمل کروانے کے لئے پہلے بچوں سے بات چیت کی اور اس طرح سے اس سبق کو ہم اپنے احتتام کی جانب لے کر جائیں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سا خیال رکھیں جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ